ناظرین حضرت بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا اصل نام غوث بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار کا نام مولانا شیخ وجیہ دین محمد غوث رحمت اللہ علیہ ہے شیخ الاسلام حضرت غوث بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد اور ابو البرکات ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا شمار نابغے روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام کے منصب پر فیض تھے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نصب آپ رحمت اللہ علیہ کے سیبزادے حضرت صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے حضرت صدر الدین عارف رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والد محترم شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب بائیس واسطوں سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اباؤ اجداد اور حضور نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھٹی پوشت میں باہم جا ملتا ہے ناظرین حضرت شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ آزم حضرت شیخ جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کا شجرہ نصب پر فخریہ اظہار فرماتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میرے پیر و مرشد شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے اباؤ اجداد کا شمار عرب کے ممتاز قبیل قریش سے ہیں اور آپ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ نصب کساہ پر جا کر حضور نبی آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جا کر مل جاتا ہے کساہ کے دو فرزند تھے جن میں ایک فرزند عبد المناف ہیں جو کہ حضور نبی آکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدہ امجد ہیں اور دوسرے فرزند عبدالعزاہ ہیں جو کہ میرے پیر و مرشد کے جدہ امجد ہیں ناظرین شیخ الاسلام حضر شیخ غوث بہاہدین زکریہ ملتانی کے والد ماجد حضرت مولانا وجیہ دین محمد غوث رحمت اللہ علیہ کا شمار نابغائے روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ اپنے والد بزرگوار حضر شیخ ابو بکر رحمت اللہ علیہ کے دست ایک پر بیعت ہوئے اور ان کی خدمت میں رہ کریں سلوک کی منازلیں تیہ فرمائیں سلوک کی منازل تیہ کرنے کے بعد خرقہ خلافت سے سرفراز ہوئے اور غوثیت کے مرتبے پر فیض ہوئے شیخ الاسلام حضرت غوث بہاہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے اباؤ اجداد اپنے علم و فضل میں یکتائے زمانہ مانے جاتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے خاندان میں کوٹ کرہوڑ کی قضا کا منصب بطور وراثت چلا آ رہا تھا کتب سیر میں منقول ہے کہ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاہدین زکریہ ملتانی کے جدہ امجد حضرت کمالو دین علی شاہ رحمت اللہ علیہ ملتان تشریف لائے حضرت مولانا وجیہ دین محمد غوث رحمت اللہ علیہ بھی اپنے اباؤ اجداد کی طرح کوٹ کروڑ کے قاضی مقرر ہوئے حضرت مولانا وجیہ دین محمد غوث رحمت اللہ علیہ کا وصال جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بھائی حضرت شیخ احمد غوث رحمت اللہ علیہ کو کوٹ کروڑ کا قاضی مقرر کیا اور شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاہدین زکریہ ملتانی کی ذمہ داری ان کے سپورت کی حضرت حسن دیپال پوریوی رحمت اللہ علیہ آپ رحمت اللہ علیہ کے چچا حضرت شیخ احمد غوث رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گانشکر رحمت اللہ علیہ کے والد بزرگوار حضرت جمال الدین سلمان رحمت اللہ علیہ کے دست ایک پر بیعت ہوئے اور انہی سے خرکہ خلافت پایا تھا حضرت مولانا وجیہ دین محمد غوث رحمت اللہ علیہ کی شادی مولانا حسام الدین تریمزی رحمت اللہ علیہ کی نیک سیرت صاحب زادی حضرت سیدہ فاطمہ رحمت اللہ علیہ سے ہوئی اور سیدہ فاطمہ رحمت اللہ علیہ اپنی عبادت اور تقویٰ کی بدولت مشہور تھی ناظرین شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاو دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ قصبہ کوٹ کروڑ میں ستائیس رمضان المبارک پانچ سو پینسٹھ ہجری کو پیدا ہوئے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاو دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش کا دور مسلمانوں کے لئے عذیتوں کا دور تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے پیدائش جس زمانے میں ہوئی اس زمانہ میں مسلمان اور دین اسلام تاتاریوں کے کہر میں مبتلا تھے تاتاری حاکم چنگیز خان اور اس کے سپاہیوں نے مذہب اسلام کے اقتداروں کو ہلا کر رکھ دیا تھا ان ظالموں سے ہر اسلامی سلطنت خوف زدہ تھی تاتاریوں نے مسلمانوں کے عظیم دینی اور علمی مراکز بغداد کو جلا کر رکھ دیا تھا چنگیز خان کے مقابلے میں صرف ایک ہی مسلمان حاکم ایسا تھا جس نے اپنی زندگی کی آخری سانسو تک ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اس حاکم کا نام خوارزم شاہ تھا خوارزم شاہ کی شہادت کے بعد ان کے سہبزادے جلال الدین نے بھی ڈٹ کر ان تاتاریوں کا مقابلہ کیا لیکن اسے کسی دوسری اسلامی ریاست سے کسی قسم کا بھی تعاون حاصل نہ ہوا تاتاریوں سے مقابلہ کرتے ہوئے جلال الدین ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے اور جب شکست نظر آنے لگی تو انہوں نے اپنا گھوڑا دریائے سندھ کی توفانی لہروں میں اتار دیا اور دریاء پار کر چلے گئے چنگیز خان جلال الدین کی اس بہادری پر حیران رہ گیا الگرد یہ دور مسلمانوں کے لیے نہایت پر فتن دور تھا اور مسلمان انتہائی بے بسی کی زندگی گزار رہے تھے ناظرین کتب سیر میں منقول ہے کہ شیخ الاسلام حضر شیخ غوث بہاودن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی جب پیدائش ہوئی تو ماہ رمضان المبارک کے آخری چند دن باقی تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے شیوال کا چاند نظر آنے تک اپنی والدہ کا دودھ نہ پیا آپ رحمت اللہ علیہ کے دودھ نہ پینے کی تصدیق ہوتی ہے اور آپ رحمت اللہ علیہ مادرزاد ولی تھے شیخ الاسلام حضر شیخ غوث بہاودن زکریہ ملتانی کے خلیفہ آزم حضر سید جلال الدین بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب پیر و مرشد شیخ الاسلام حضر شیخ غوث بہاودن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا وجیح الدین محمد غوث رحمت اللہ علیہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تو آپ رحمت اللہ علیہ ماں کا دودھ پینہ چھوڑ دیتے اور قرآن مجید کو غور سے سننے لگتے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بھاؤدن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ ابھی کم سے نہیں تھے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت مولانا وجیہ دین محمد غوث رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو ابتدائی تعلیم کے لیے مولانا نصیر الدین بلخی رحمت اللہ علیہ کے مکتب میں داخل کروایا جہاں سے آپ رحمت اللہ علیہ نے قرآن پاک صرف دس سال کی عمر میں حفظ کیا جن میں قرآن پاک کی سات قرآت بھی شامل تھی یہ زندہ کرامت آپ رحمت اللہ علیہ کے حافظے کی ایک عالی مثال تھی کلام پاک حفظ کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی توجہ دیگر دینی کتابوں کے متعلق کی طرف متوجہ کی اور جلد ہی ابتدائی علوم میں کامل ہوئے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بھاؤدن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی صرف بارہ سال کی ہی تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے والد محترم اس جہان فانی سے کوچھ فرما گئے حضرت مولانہ وجیع الدین محمد غوث رحمت اللہ علیہ کا وصال پانچ سو ستتر ہجری میں ہوا یہ ایسے جانگداز لمحات تھے جن کا سامنا شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بھاؤدن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو کرنا پڑا ایک ایسے مرحلے میں جہاں آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے والد محترم کے سایہ کی ضرورت تھی ایک ناقابل برداشت یہ لمحہ تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے والد ماجد کے وصال کے صدمے کو سابرین کی طرح برداشت کیا جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی زندگی کو ابھی زندگی میں مزید بوجھ اٹھانا تھے آپ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا مزار آج بھی کوٹ کروڑ ملتان میں مرجع خلائق خاص و عام ہے ناظرین شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بھاؤدن زکریہ ملتانی کے والد ماجد کے وصال کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ کے خاندان کی کفالت آپ رحمت اللہ علیہ کے مہربان چچا حضرت شیخ احمد غوث احمد اللہ علیہ کے سپرد ہوئی جنہوں نے تا دم مرگ اس فرض کو نہایت خوش اسلوبی سے انجام دیا حضرت شیخ احمد غوث رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کے سر مبارک پر داستار باندھی اور اباؤ اجداد کی مسند پر بٹھایا اور جیداد اور زمینوں کی دیکھ بال آپ رحمت اللہ علیہ کے سپرد کی شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بھاؤدن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے چچا حضرت شیخ احمد غوث رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی کہ وہ اس بارے گیران کو اٹھانے کی ابھی اہلیت نہیں رکھتے اس لئے برائے مہربانی وہ خود ہی جیداد اور زمینوں کا ازتزام سنبھالیں آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے چچا حضرت شیخ احمد غوث رحمت اللہ علیہ سے درخواست کرتے ہوئے فرمایا کہ میں ابھی مزید تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں اس لئے برائے مہربانی آپ رحمت اللہ علیہ اس معاملے میں میری رہنمائی فرمائیں حضرت شیخ احمد غوث رحمت اللہ علیہ نے جب اپنے ہر دل عزیز بھتیجے کی بات سنی تو فرت جوش سے گلے لگا لیا اور فرمایا کہ بیٹے تمہارے باپ کی طرح میری بھی یہی خیش ہے کہ تم مزید تعلیم حاصل کرو اور اپنی روک کی تشنگی کو مٹاؤ یہ چاند سکے تمہاری پہچان نہیں ہیں تمہاری پہچان تو دستار فضیلت ہے حضرت شیخ احمد غوث رحمت اللہ علیہ نے اپنے ہر دل عزیز بھتیجے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بھاو دن زکریہ ملتانی کی تعلیم کے لئے اس دور کے تمام بڑے علماء کو کوٹ کروڑ میں کٹھا کیا جن میں مولانا عبد الرشید کرمانی رحمت اللہ علیہ جیسے نابغہ روزگار عالم دین بھی شامل تھے حضرت مولانا عبد الرشید کرمانی رحمت اللہ علیہ کا مزار محلہ کوٹ کروڑ کی ایک مسجد میں آج بھی مرجع گا خلائے کے خاص و عام ہے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بھاو دن زکریہ ملتانی نے ان تمام جید عالم کی زیر نگرانی رہ کر عالی اقتصاب حاصل کیا شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بھاو دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اس حد تک ذہین تھے کہ اگر کوئی نکتہ ایک مرتبہ سن لیتے تو اس کے سارے معانی آپ رحمت اللہ علیہ کے شعور میں جذب ہو جاتے آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ خاص وصف تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ اپنے اسازہ کی کہی ہوئی بات کو اسی وقت سمجھ جاتے اور بات کو سمجھنے کے لیے اپنے اسازہ کے ذہن تک رسائی حاصل کرتے ہوئے کہ وہ یہ بات کس پیرائے میں بیان فرما رہے ہیں اور ان کی بیان کردہ بات کے معنی اور مطلب کیا ہے ناظرین شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاو دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے جب کورڈ کروڑ کے مقامی علماء سے ایک تصاوی فیض حاصل کر لیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے چچہ سے مزید حصول علم کے لیے اجازت طلب فرمائی مہربان چچہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے اجازت مرحمت فرمائی آپ رحمت اللہ علیہ چچہ سے اجازت لینے کے بعد اپنی تعلیمی پیاس بجھانے کے لیے خوراسان روانہ ہوئے جو کہ اس زمانے میں اسلامی علوم و فنون کا ایک بہت بڑا مرکز تھا اور دنیا کے کونے کونے سے لوگ اپنی تشنگی مٹانے کے لیے خوراسان آتے اور علمی سمندر سے اپنی پیاس بجھاتے شیخ علیہ السلام حضر شیخ غوث بھاؤدن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے خوراسان میں تقریباً سات سال تک قیام فرمایا اور تقریباً چار سو چوالیس بھا کمال علماء سے قصب فیض حاصل کیا خوراسان میں قیام کے دوران آپ رحمت اللہ علیہ کا معمول تھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ ہر روز ایک استاد کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اس استاد کے سینے میں جتنا بھی علم ہوتا اسے مکاشفہ کے ذریعے حاصل کر لیتے اور اگلے روز دوسرے استاد کی خدمت میں حاضر ہو جاتے یہ بات آپ رحمت اللہ علیہ کی ذہانت کا موں بولتا ثبوت تھی خوراسان میں موجود علماء سے قصب فیض حاصل کرنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ بخارہ روانہ ہوئے جو کہ اس دور میں خوراسان سے بھی بڑا علمی مرکز شمار ہوتا تھا بخارہ پہنچ کر آپ رحمت اللہ علیہ نے وہاں موجود علماء دین سے ایک تصابف فیض حاصل کیا بخارہ میں قیام کے دوران آپ رحمت اللہ علیہ کے پاس دو ہزار کے قریبی علمی کتب جمع ہو چکی تھی اور اس زمانے میں جب کتب کی اشیاءات کا کوئی انتظام نہ تھا دو ہزار کتب کا جمع کرنا بلا شبہ یہ ایک بہت بڑا علمی خزانہ تھا ناظرین کتب سیر میں مذکور ہے کہ شیخ علیہ السلام حضر شیخ غوث بہاہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے بخارہ میں تقریباً آٹھ برس تک قیام فرمایا اور علمی مقام میں کمال مرتبہ حاصل کیا ناظرین تذکرت العولیاء کے مصنف سیل سباہ الدین عبد الرحمان کے بقول شیخ علیہ السلام حضر شیخ غوث بہاہدین زکریہ ملتانی کی صیرت اور ان کے اصاف حمیدہ کی بدولت بخارہ کے لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کو بہاہدین فرشتہ کے لقب سے پکارنے لگے بہاہدین فرشتہ کا لقب ایک ایسا لقب تھا جو کہ ایک نوجوان طالب علم کے لئے فضیلت کی سند تھا چونکہ بخارہ کے لوگ اپنے علم و فضل کی بدولت یکتہ روزگار شمار ہوتے تھے اور جہاں ان میں ایک سے بڑھ کر ایک عالم دین اور اولیاء اللہ موجود تھے وہاں ایک غیر معروف شخص کو ایسے لقب سے پکارنا ایک حیران کن فیل تھا ناظرین خورسان اور بخارہ کی درسگاہوں سے ظاہری تعلیم حاصل کرنے کے بعد شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے تذکیہ نفس اور باطن کی اصلاح کی طرف توجہ دی اور بیس سال تک مجاہدات اور ریاضت میں مصروف رہے اس زمن میں کتب سیر میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک مرتبہ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاہدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے ایک مرید نے آپ رحمت اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ حضرت ہمیں اپنے کسی مجاہدے کا آپ ذکر سنائیں آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فقیر کے لیے اپنے مجاہدے اور ریاضت کی کیفیت بیان کرنا مناسب نہیں کیونکہ اس سے تکبر پیدا ہوتا ہے لیکن تمہارے لیے اتنا جاننا ہی کافی ہے کہ فقیر بیس سال تک ایک پانی کے پیالے اور ایک چھٹانگ غزا پر گزارا کرتا رہا اور یہ مجاہدہ تو صرف ابتدائی مجاہدہ ہے اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کو ستر ستر برس تک بھوکھا پیاسا رکھا اور ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مہو رہے حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ تمام تر شفقت اور ریاضت رب کعبہ کی رضا جوئی کے لیے کی یہاں تک کہ عرض مقدس میں عرفات کی پہاڑی پر حضرت خزر علیہ السلام کی زیارت سے مشرف ہوا اور با فضلی الہی اس دوران میں نے ان سے بے حد فیض بھی حاصل کیا اس کے بعد میں نے نیا احرام باندھا اور سوئے مدینہ کے جانب چلا اور وہاں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ اقدس پر حاضر ہوا پانچ سال تک مدینہ منورہ میں مقیم رہا اور سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدموں کی خاک کے صدقے میں انوار الہی کا ظہری اور باطنی مشاہدہ کرتا رہا شیخ الاسلام حضر شیخ غوث بہاو دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ منورہ پہنچا تو وہاں حضرت مولانا کمال و دین محمد یمنی رحمت اللہ علیہ کا شمار نابگہ روزگار محدثین میں ہوتا تھا میں نے حرم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت مولانا کمال و دین محمد یمنی رحمت اللہ علیہ سے حدیث کا درس لیا جب میں نے ان سے حدیث کا سبق مکمل کر لیا تو انہوں نے مجھے سند عطا کی شیخ الاسلام حضر شیخ غوث بہاو دن زکریہ ملتانی فرماتے ہیں کہ حدیث کے سبق کے دوران جب بھی حاج مبارک کے آیام ہوتے تو میں حضرت مولانا یا یا رحمت اللہ علیہ کے ہمرا حاج پر تشریف لے جاتا اور حاج سے فراغت کے بعد دوبارہ درس میں شامل ہو جاتا مدینہ منورہ میں شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاو دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے قیام حجرہ وقبہ مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب ایک خاص مقام میں رہا وہ جگہ بعد میں آپ رحمت اللہ علیہ کے نام سے منصوب ہوئی بعد عظام جب عبد الرحمان جامی رحمت اللہ علیہ نے مدینہ منورہ کا سفر کیا اور دوران قیام مدینہ اسی جگہ ٹھہرے اور بقول عبد الرحمان جامی مجھے اس جگہ بیٹھ کر عجیب روحانی لذت کا احساس ہوا اور میں نے یہاں پر بہت زیادہ فیض حاصل کیا شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاو دن زکریہ ملتانی مدینہ منورہ میں درس حدیث مکمل کرنے کے بعد بیت المقدس تشریف لے گئے جہاں آپ رحمت اللہ علیہ نے کچھ عرصہ قیام کیا اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کی زیارت باسادت حاصل کی بعد عظام وہاں سے آپ رحمت اللہ علیہ دمشق تشریف لائے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاو دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ جب دمشق پہنچے تو آپ رحمت اللہ علیہ کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہو گئی اور ہما وقت اس طرح بھی کیفیت تاری رہنے لگی اس کیفیت میں آپ رحمت اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے حضور یوں دعا فرماتے کہ اے مالک کون و مقام اے پنہا دینے والے تو نے اپنے بندے بہاو دین کو اتنا دیا کہ اس کا دامن تنگ ہو گیا ہے اکل کی پیاس بجھ گئی مگر قلب اور روح کی پیاس اسی شدت سے بھڑک رہی ہے اور اب اپنی بارش کرم سے اس پیاس کو بھی بجھا دے کہ تیری ذات بے نیاز بخشش عطا کے ہر ذاویے پر قادر ہے ناظرین دمشق شہر کے بہر کسی غار میں ایک خوفناک ازدہا رہتا تھا جو وہاں سے گزرنے والی مخلوق کو ہلاک کر دیتا تھا ماکامی بشندو نے اسے مارنے کی بے حد کوشش کی تھی مگر وہ ہر مرتبہ ناکام رہے تھے جسے مجبور ہو کر لوگوں نے اس راہ سے گزرنا بھی چھوڑ دیا تھا اگر کبھی عجل بھی مسافر اس راہ سے گزرتا تو وہ اس خون آشام ازدہے کا نوالہ بن جاتا ازدہا اپنے غار میں خاموش پڑا رہتا لیکن جیسے ہی کسی شخص کے قدموں کی آہٹ اس تک پہنچتی تو وہ انتہائی تیزی کے ساتھ غار سے باہر آ جاتا اور دیکھتے ہی دیکھتے آدم ذات کو اپنی لپیٹ میں لے کر اسے ہلاک کر دیتا ماکامی لوگوں نے کئی مرتبہ اس غار کو بند کرنے کی کوشش کی تھی مگر ازدہا اپنا راستہ بنا کر نکل آتا اور وہ لوگ اس کوشش سے ناکام رہ جاتے اسنائی سفر جب شیخ الاسلام حضر شیخ غوث بہاہدن زکریہ ملتانی دمشق میں اسی راستے کی جانب سے داخل ہونے لگے آگے بڑے تو ازدہا حسب معمول اپنے شکار کا منتظر تھا آپ رحمت اللہ علیہ کے قدموں کی آٹھ سنتے ہی غار سے باہر نکلا اور انتہائی تیزی کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہ پر حملہ آور ہوا حضرت بہاہدن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ایک نظر اس موزی کی جانب دیکھا اور انتہائی اتمنان کے ساتھ اپنی چادر اس ازدہے پر ڈال دی اور آپ رحمت اللہ علیہ آگے کی جانب بڑھ گئے اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا کہ اس ازدہے کا کیا حال ہوا قدر دیر کے بعد جب کچھ دور سے گزرنے والوں لوگوں نے غار کی جانب دیکھا تو وہاں ایک چادر موجود تھی اور ازدہا مرا پڑا تھا لوگ ڈرچے ڈرچے اس ازدہے کے قریب پہنچے اور جب اس کے جسم میں بالکل حرکت نہ پائی اور وہ بددستور مردہ پڑا رہا تو اس واقعے سے پورے شہر دمشق میں چرچہ ہو گیا مقامی لوگوں نے خدا کا شکر ادا کیا اور اس غار کے باہر لوگوں کا حجوم ہو گیا اب اس حجوم کو اس بات کا تجسس ہوا کہ یہ چادر کس بزرگ کی ہے اور جس کے اثر سے ازدہا موت کے موں میں چلا گیا ہے آخر کئی روز کی جستجو اور تحقیق کے بعد یہ راز کھلا کہ یہ چادر حضرت بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی ہے اور اس سے ہی آپ رحمت اللہ علیہ کی شورت ہر طرف پھیلی اور ہزاروں لوگ جوگ در جوگ دیدار کے لیے آپ رحمت اللہ علیہ کے مکان کے اردگرد جمع ہو گئے جہاں آپ رحمت اللہ علیہ کافی عرصہ تک سکونت پذیر رہے ناظرین شاکھ علیہ السلام حضرت شیخ غوث بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اس سارے سفر کے دوران اپنی روحانی پیاس کو بجانے کے لیے مرشد کامل کی تلاش بھی جاری رکھی لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کو گوہر مقصود کہیں نہ ملا دمشق میں آپ رحمت اللہ علیہ کا قیام تقریباً پانچ سال تک رہا لیکن اس دوران بھی آپ رحمت اللہ علیہ کی پیاس نہ بجھی آپ رحمت اللہ علیہ نے دمشق میں موجود تمام نابغائے روزگار سے قصب فیض حاصل کیا لیکن وہ گوہر مقصود جس کی آپ رحمت اللہ علیہ کو تلاش تھی وہ نہ مل سکا آپ رحمت اللہ علیہ جب بھی کسی درویش کی خانکاہ میں جاتے تو دل سے آواز نکلتی کہ ابھی تمہاری منزل دور ہے چونکہ کاتب تقدیر نے عام انسانوں کی مانت روحانیت کے طالبین اور بزرگان دین کی قسمت کے فیصلے بھی اپنی حکمت کے تحت روزے اول سے کر رکھے ہوتے ہیں اور اس کے تحت ایک مقررہ وقت پر ایک مقررہ جگہ سے ہی گوہر مقصود ایسے انسان کو ملتا ہے مگر اس کے حصول کے لیے شرط تلاش حقیقت اور مرد کامل کی ہوتی ہے اسی کلیہ کے پیش نظر آپ رحمت اللہ علیہ نے بھی ہر مرد کامل کی خانکاہ تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن چونکہ ابھی وہ وقت اور مقام نہیں آیا جہاں سے آپ کو گوہر مقصود مل جاتا آپ رحمت اللہ علیہ ابھی اس میں ناکام چلے آ رہے تھے اور طلب تلاش جستجو آفتاب کی تیز کرنوں کی مانت کلب کو خاص تر کرتی ہوئی دم بدم تیز سے تیز ہوتی چلی جا رہی تھی شیخ الاسلام حضر شیخ غوث بہاو دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اسی استغراکی کیفیت میں دمشق سے سمرکند تشریف لے گئے جب آپ رحمت اللہ علیہ سمرکند پہنچے تو آپ رحمت اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ اس وقت سمرکند میں ایک صاحب کمال بزرگ موجود ہیں آپ رحمت اللہ علیہ ان بزرگ کی زیارت کے لئے ان کی خدمت میں تشریف لے گئے وہ بزرگ کیفیت جذب و سکر میں گم تھے شیخ الاسلام حضر شیخ غوث بہاو دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کئی روز تک ان کے پاس جاتے رہے اور سلام عرض کرتے رہے لیکن ادھر سے سلام کا جواب بھی نہ ملتا تھا وہ بددستور اپنی استغراقی حالت پر قیم تھے اور اسی بنا پر انہوں نے تو یہ دیکھنا بھی گوارہ نہ کیا کہ کون آیا ہے اور کیوں آیا ہے گو صورتحال میوس کون تھی لیکن آپ رحمت اللہ علیہ اس سے بددل نہ ہوئے اور بددستور ان کے ہاں تشریف لے جاتے رہے اور دامن سبر کو ہاتھ سے نہ چھوڑا اسی طرح دو سال کا عرصہ گزر گیا دو سال کے بعد وہ بزرگ ہوش میں آئے حضرت بہاو دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ اسی ساتھ کے منتظر تھے والحانہ انداز میں آگے بڑھے اور دست بوسی کی سعادت حاصل کی ان بزرگ نے آپ رحمت اللہ علیہ پر ایک والحانہ نظر ڈالی اور تبسم ہو کر فرمایا کہ بہاو دین تمہارا آنا مبارک ہو اور تم نے بہت انتظار کیا اور اس راستے میں بڑی تکالیف بھی اٹھائیں مگر یاد رکھو کہ بزرگوں کی خدمت سے دونوں جہانوں کی مرادیں ملتی ہیں اے بہاو دین عرصہ تین سال سے یہ فقیر بحر تجلیات میں مستقرک ہے اور آنے جانے والوں سے بے خبر ہے آج دوست کا حکم ہوا ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ سے ہم کلام ہو کر اپنی حالہ سے آگاہ کروں اے عزیز درویش کے لیے مخلوق کی صحبہ سے بڑھ کر کوئی اور شہ مزر نہیں کیونکہ وہ جس قدر خلقت سے نزدیک ہوتا ہے اسی قدر خالق سے دور ہو جاتا ہے ناظرین شیخ الاسلام حضر شیخ غوث بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ اگر آپ رحمت اللہ علیہ سے ملاقات میں میری عمر بھی گزر جاتی تو مجھے افسوس نہ ہوتا آپ رحمت اللہ علیہ کو یہ اندیشہ لاکھ ہوا کہ کہیں بزرگ پر جذب کی وہی کیفیت تاری نہ ہو جائے اور آپ رحمت اللہ علیہ ایک مرد کامل کی گفتگو سننے سے محروم نہ رہ جائیں آپ رحمت اللہ علیہ کا استراب دم بدم بڑھتا چلا جا رہا تھا مگر آپ رحمت اللہ علیہ ان کے احترام پیش نظر خاموش تھے قدرت کچھ دیر کے بعد ان بزرگ نے سکوت توڑا اور اپنے مسلح اور مٹھی بر اشرفیاں آپ رحمت اللہ علیہ کو انعیت فرمائی اور کہا کہ یہ تمہارا زادہ راہ ہے اسے لے کر ابھی تمہیں بہت دور جانا ہے ابھی بس تم جاؤ شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بھاؤدن زکریہ ملتانی نے وہ تبرک اپنے بڑے ذوق و شوق سے لے لئے اور مزید اس بات کے پوچھنے کا ارادہ ہی کر رہے تھے کہ میری منزل مقصود کہاں ہے وہ بزرگ مزید کوئی بات کیے نظروں سے اوجل ہو گئے آپ رحمت اللہ علیہ حیران گئے اور اسی کیفت میں کبھی مسلح اور کبھی اشرفیوں کو دیکھتے اور کبھی اس خالی جگہ کو دیکھتے جہاں چند لمحے پہلے ایک جان سختہ عاشق الہی موجود تھا آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک سرد آہ کھینچی اور بولے کہ ہم نے جی بھر کے ابھی پھول کے چہرے کو نہیں دیکھا تھا کہ بہار ختم بھی ہو گئی اس بہار کی آمد اور پھول کی پوری آب و تاب دیکھنے کے انتظار میں آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی عمر عزیز کے دو سال کا عرصہ گزارا تھا لیکن یہ پھول اپنی صرف حلکی سی آب و تاب دکھلا کر نظروں سے اس طرح گزر گیا جیسے باد نسیم کا کوئی جھونکا ناظرین شیخ الاسلام حضرت شیخ غوثباؤدن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اس عاشق الہی کے حکم کے بعد مرشد کامل کی تلاش مزید لگن سے شروع کر دی اس دوران آپ رحمت اللہ علیہ مرشد کامل کی تلاش میں شہر با شہر پھرتے ہوئے ایک عرصہ گزرنے کے بعد بغداد شریف داخل ہوئے بغداد ایک ایسا شہر ہے جہاں ہر وقت کسی نہ کسی کامل ولی کا وجود رہا مطلع شان حق اپنی پیاس بجھانے کے لئے دور دور سے سفر کر کے بغداد شریف آتے اور واصل بہاک ہوتے آپ رحمت اللہ علیہ نے جب بغداد شریف میں قدم رکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ کو مرشد حق کے خوشبو محسوس ہوئی آپ رحمت اللہ علیہ جو کہ اتنے عرصے سے مرشد کامل کی جستجوہ میں تھے خوشبو محسوس کرتے ہوئے یہ وارفتگی بڑھ گئی آپ رحمت اللہ علیہ والحانہ شیخ الشیوخ حضر شیخ شہاب الدین سوہر وردی رحمت اللہ علیہ کی خان کا کے جانے بڑھ گئے شیخ الشیوخ حضر شیخ شہاب الدین سوہر وردی رحمت اللہ علیہ سوہر وردیہ سلسلے کے بانی اور نابغہ روزگار اولیاء اللہ میں سے تھے ہزاروں لوگ اپنی قلبی پیاس بجانے کے لئے ان کی خان کا کی طرف حاضر ہوتے اور اپنا گوہر مقصود پاتے جب آپ رحمت اللہ علیہ شیخ الشیوخ حضر شیخ شہاب الدین عمر سوہر وردی رحمت اللہ علیہ کی خان کا میں داخل ہوئے تو اس وقت آب رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک تقریباً اٹھتالیس برس تھی برحال جیسے ہی شیخ الشیوخ حضر شیخ شہاب الدین عمر سوہر وردی رحمت اللہ علیہ کی نظر آب رحمت اللہ علیہ کے چہرہ مبارک پر پڑی تو بے اختیار پکار اٹھے کہ بہاو دین یہی تیری منزل ہے اور یہی تیرا گوہر مقصود شیخ الشیوخ حضر شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ کی نظر چیرہ مبارک پر پڑتے ہی آپ رحمت اللہ علیہ کی حالت جذب شدت اختیار کر گئی اور کچھ دیر تک حیرانی اور خوشی میں ڈوبے رہے پھر اچانک مدہوشی سے ہوش میں آئے اور بڑے والہانہ انداز میں شیخ الشیخ حضر شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ کی جانب بڑھے اور اس مرد جلیل کے سامنے اپنے سر زانو تیبن پر رکھ دیا دست بوسی کی سعادت حاصل کی اور دل میں یہ شیر کہا کہ میں آج تیرے عشق میں گرفتار نہیں ہوا ہوں بلکہ یہ اسیری تو روز اول سے میرا مقدر ہے شیخ الشیخ حضر شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ نے یہ شیر سنا تو شیخ الاسلام حضر شیخ غوث باؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو اٹھا کر گلے لگایا شیخ الاسلام حضر شیخ غوث باؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے روتے ہوئے فرمایا کہ شیخ اب میں بہت تھک گیا ہوں آپ رحمت اللہ علیہ ایسے رو رہے تھے کہ جیسے کوئی بچھرا ہوا بچہ باپ کے سینے سے لگ کر یہ آہوزاری کرتا ہے اس پر شیخ الاسلام حضر شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ نے یوں بیان فرمایا کہ فرزند ہم بھی تمہارے فراق میں تڑپ رہے تھے ناظرین شیخ الاسلام حضر شیخ غوث باؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ جب شیخ الاسلام حضر شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ کی خانگاہ میں داخل ہوئے اور شیخ الاسلام حضر شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ نے آب رحمت اللہ علیہ کی بے کراری دیکھی تو اپنے ہلکہ ارادت میں انہیں شامل فرمایا اور خرقہ خلافت سے بسر فراز فرمایا شیخ الاسلام حضر شیخ غوث باؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے صرف سترہ روز مرشد کامل پاک شیخ الشیخ حضر شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں گزارے اور تمام طرف فیوز و برکات حاصل کیے جن کو حاصل کرنے کے لئے ایک مرید کو سالہ سال عبادت اور ریاضت اور نفس کو شکرنی پڑتی ہے شیخ الاسلام حضر شیخ غوث باؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت شیخ الشیخ حضر شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ جو خرقہ زیب تن فرمائے ہوئے تھے وہ انہوں نے اپنے جسم مبارک سے اتار کر مجھے عطا فرمایا اور پھر اپنا مسلح جس پر عمر بھر مصروف عبادت رہے وہ خرقہ جو کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے شیخ الشیخ حضر شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ کو اپنے مشایق کے توسل سے پہنچا تھا میرے سپورٹ کیا ناظرین حضرت بھاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ پر دو کڑی عزمیشے بھی آئیں جن کا تذکرہ ہم کرتے چلیں شیخ الاسلام حضرت شیخ وث بھاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو جب شیخ الشیخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ کی طرف سے خرقہ خلافت ملا تو یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا چنانچہ وہ مرید جو عرصہ دلاز تھے شیخ الشیخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں تھے ان کی خواہش تھی کہ شیخ الشیخ حضرت شیخ شہاب الدین صور وردی رحمت اللہ علیہ کا خرقہ خاص اور دیگر تبرکات ان کو ملے اور وہ دوسروں سے ممتاز ہو سکیں وہ حسد میں مبتلا ہو گئے چونکہ وہ پیرو مرشد شیخ الشیخ خضرت شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ کے سامنے تو لب کو شائع نہیں کر سکتے تھے لیکن آپس میں ایک دوسرے سے گلے شکوے کر کے غیبت جیسی موزی گناہ میں مبتلا ہو رہے تھے ان مریدوں کا کہنا تھا کہ ہم کئی برسوں سے شیخ حضرت شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ہیں اور یہ درویش جیسے آئے ابھی صرف سترہ روز ہی ہوئے ہیں سارے معارفت کے خزانے خرقہ خلافر اور دیگر تبرکات کا مالک بن گیا ہے نہ ہی اس شخص نے کسی قسم کی کوئی ریاضت کی اور نہ ہی اسے شیخ الشیخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر صور وردی نے کسی عزمیش میں مبتلا کیا شیخ الشیخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ کو مریدوں کی یہ بات کشف کے ذریعے واضح ہو گئی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے مریدوں کو اپنی خانقاہ میں طلب فرمایا اور ان پر ایک جلالی نگاہ ڈالی لیکن بجائے ان کا سب کچھ سلب کرنے کے آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کو اصلاح کرنے کے بارے میں سوچا چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک خادم سے کہا کہ وہ کچھ کبوتر لے کر آئے جب وہ خادم کبوتر لے کر آئے تو آپ رحمت اللہ علیہ نے تمام مرید باشمول شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو سب کو ایک ایک کبوتر انعید فرمایا اور کہا کہ ان کبوتروں کو ایسی جگہ پر زبا کرو جہاں تمہیں کوئی دیکھنے والا نہ ہو شیخ الشیخ حضرت شیخ شعب الدین عمر سوروردی رحمت اللہ علیہ کا حکم سن کر تمام مرید کبوتر لے کر حجرہ مبارک سے باہر چلے گئے ان میں شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاودین زکریہ ملتانی بھی تھے ہر مرید نے اپنی بسات کے مطابق گوشہ تنہائی تلاش کیا اور پیر و مرشد کے فرمان کے مطابق کبوتروں کو زبا کر ڈالا انہیں اس بات کا کامل یقین تھا کہ انہیں کوئی نہیں دیکھ رہا کبوتر زبا کرنے کے بعد ہر مرید حضرت شیخ شعب الدین عمر سوروردی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں باری باری حاضر ہو گیا ایسے میں خدام شیخ شدید حیرت کے عالم میں ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے تھے لیکن ہر ایک کی نظر آپ رحمت اللہ علیہ کے نئے خلیفہ اور مرید کی نظریں حضرت شیخ غوث بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں تھیں اور ابھی تک وہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت اقدس میں حاضر نہیں ہوئے تھے بلاخر کافی دیر گزرنے کے بعد حضرت شیخ غوث بہاودین زکریہ ملتانی اپنے ہاتھ میں زندہ کبوتر لے کر حاضر خدمت ہوئے شیخ حضرت شہاب الدین عمر سوروردی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ اس نو وارد شیخ سے تو مرشد پاک شدید نراز ہوں گے اور اس نے حکم عدولی کرتے ہوئے کبوتر بغیر زبا کیے ہوئے واپس آ گئے ہیں انہیں یقین تھا کہ مرشد پاک ان سے خلافت اکبر واپس لیں گے شیخ علیہ السلام حضرت غوث بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ خانکاہ میں داخل ہوتے ہی سلام کر کے بعد دب بیٹھ گئے شیخ شہاب الدین عمر سوروردی رحمت اللہ علیہ نے تمام مریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت کیا کہ تم لوگوں نے میری ہدایت کے مطابق ان کبوتروں کو زبا کیا ہے تو تمام مرید بایق وقت زبان بولے کہ اس میں کوئی شک نہیں یا شیخ ہم اپنے پیر و مرشد کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوروردی نے حضرت شیخ غوث بہاودین زکریہ ملتانی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ بہاودین تم بہت دیر کے بعد آئے ہو اور کبوتر بھی زبا نہیں کیا اس کی کیا وجہ ہے حضرت شیخ غوث بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے آج زانہ لہجے میں فرمایا کہ شیخ آپ رحمت اللہ علیہ کا ارشاد تھا کہ کبوتر اس مقام پر زبا کیا جائے جہاں کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو اس لئے سیدی اس حقیر کو کوئی ایسا گوشہ تنہائی نہ مل سکا پھر یہ غلام کس طرح پیر و مرشد کے حکم پر عمل پیرا ہوتا شیخ علشیوخ حضرت شیخ شعب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ تم پھر بہت دیر لگا کر آئے ہو شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاودین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ارز کرتے ہوئے کہا کہ یہ خادم گوشہ تنہائی کی تلاش میں تھا اگر یہ ساری زندگی جستجو میں گزار کر بھی آتا تب بھی اس آجز کا یہی جواب ہوتا پوری کہنات میں کوئی گوشہ تنہائی موجود نہیں یہ حقیر جہاں بھی جاتا حق تعالیٰ کو حاضر و ناظر پاتا شیخ الشیخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر صور وردی نے اپنے ہر دل عزیز مرید کی بات سن کر دیگر مریدوں کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی پرجوش لہجے میں بولے اور تم سب کو کبوتر زبا کرنے کے لیے کیسے جلدی گوشہ تنہائی مجسر آ گیا حضرت شیخ عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ کی بات سن کر تمام مریدوں کی گردنے ندامت سے جھگ گئیں ناظرین شیخ الشیخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا کہ اب تم سب لوگ جنگل میں چلے جاؤ اور اپنے اپنے حصے کی گھاس کاٹ کر لاؤ یہ شیخ الشیخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ کی دوسری عزمائش تھی اپنے مریدوں کے لیے تاکہ ان پر شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بھاہ دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی کیفیت واضح ہو سکے جس کی بدولت وہ خلیفہ اکبر اور خرقہ خلافت کے حق دار ہوئے ہیں تمام مرید حضرت شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ کے اس راز کو پا چکے تھے کہ کبوتر کا زبا کرنے کا مقصد ان کی عزمائش تھی اس لیے اب گھاس لانا بھی ایک عزمائش ہی ہوگی مگر وہ اس عزمائش میں چھپے راز سے بے خبر تھے شیخ الشیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ کے حکم کے تحت تمام مریدان خاص اور شیخ الاسلام حضرت شیخ بھاہ دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ جنگل میں چلے گئے کچھ دیر کے بعد تمام مریدان خاص بما شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بھاہ دین زکریہ ملتانی جنگل سے واپس آئے تو ماں سوائے شیخ الاسلام حضرت شیخ بھاہ دین زکریہ ملتانی کے ہر ایک کے ہاتھ میں سر سبز گھات کا گھٹا تھا جبکہ شیخ الاسلام حضرت بھاہ دین زکریہ ملتانی کے ہاتھ میں خوشک گھاس موجود تھی شیخ الشیوک حضرت شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ نے مریدان خاص کو مخاطب کرتے ہوئے دریافت فرمایا کہ تم یہ ہری گھاس کیوں لائے ہو تمام مرید بایک زبان بولے کہ سر سبز گھاس آنکھوں کو اچھی لگتی ہے اس لئے ہم سر سبز گھاس کاٹ کر لائے ہیں مریدوں کا جواب سن کر شیخ الشیوک حضرت شیخ شہاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ نے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بھاہ دین زکریہ ملتانی کے طرف نظریں کرتے ہوئے دریافت فرمایا کہ بھاہ دین تم یہ خوشک گھاس کیوں کر اٹھا لائے ہو شیخ الاسلام حضرت شیخ بھاہ دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے معدبانہ لہجے میں عرض کیا کہ سیدی جنگل میں ہری گھاس کی کمی تو نہ تھی مگر میں جہاں کہیں بھی گیا اسے یادِ الہی میں مصروف پایا اور مجھے اچھا نہ لگا کہ اسے یادِ الہی سے محروم کر دوں چونکہ خوشک گھاس ذکرِ الہی سے خالی تھی اس لئے اسے کاٹ کر پیر و مشد کی خدمتِ آلیہ میں پیش کر دیا شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمد صور وردی رحمت اللہ علیہ اپنے خلیفہ اکبر شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بھاہ دین زکریہ ملتانی کی بات سن کر باقی تمام مریدوں کو مخاطب کرتے ہوئے گویا ہوئے کہ اب تم لوگوں کو سمجھ میں یہ بات آگئی کہ بھاہ دین کو خلافتِ کبرا کیوں دی گئی ہے تمام مریدان خاص سخت شرمندہ ہوئے اور حیران اور پریشان ہوئے اور وہ اس نقطہ کو با خوبی جان گئے کہ خلافتِ کبرا شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بھاہ دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو کیوں دی گئی تاہم شرمندگی کے بیس ان کی زبانیں گنگ ہو گئی کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد شیخ الشیخ حضرت شیخ شعب الدین عمر سوروردی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدان خاص کے سامنے اس راز کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر مرید پر لازم ہے کہ وہ مرشد کے فیصلے سے اختلاف نہ کریں اور اپنے دل و دماغ کو اندیشوں کے غبار سے آلودہ نہ ہونے دیں تم سب گیلی لکڑی کی ماند ہو جس پر آگ جلدی اثر نہیں کرتی اسے جلانے کے لیے سخت محنت کی زورت درکار ہے مگر بہاو دین سوخی لکڑی کی ماند تھا کہ اے کی پھونک میں بھڑک اٹھا اور عشقِ الٰہی کی آگ نے اسے لپیٹ میں لے لیا یاد رکھو حق بحق دار رسید دنیا میں کوئی کام توفیقِ الٰہی کے بغیر نہیں ہوتا اور مشیعتِ الٰہی یہی ہے کہ بہاو دین میرا خلیفہِ اکبر ہے جو اس کی طرف سے اپنا دل صاف رکھے گا اسے دونوں جہانوں کی ساتھتے اور برکتیں حاصل ہوں گی اور جو اپنے دل و دماغ کو شک کے غبار سے آلود رکھے گا وہ کسی کا کچھ نہیں بگاڑے گا صرف اپنی دنیاوں اور آخرت خراب کرے گا یہی وہ بات تھی جو مریدان کے لئے خاص تنبی اور ہدایتِ مرشد تھی برحال مریدانِ خاص نے اس تنبی پر سخت ترین شرمندگی کے عالم میں بارگہِ الٰہی میں توبہ کی اور دلوں اور نفسوں پر چھائی ہوئی قدورت کو صاف کر کے دل سے اعتراف کر لیا کہ مرشد کی نظر ہی نظر پرک ہوتی ہے اور اس کی نظر پرک اور گہرائی وسط تک عام مرید نہیں پہنچ سکتا ناظرین اس عزمیشوں کے بعد شیخ الاسلام حضرت شیخ شعاب الدین عمر صور وردی رحمت اللہ علیہ نے شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کو خلوت میں تلف فرمایا اور ایک کٹا ہوا انار دیتے ہوئے فرمایا کہ بہاو دین اسے کھالو یہ تمہارے لئے ہے شیخ الاسلام حضرت غوث بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے انتہائی عقیدت کے عالم میں پیرو مرشد کا انعیت کر رہا تبرک لیا اتفاقاً انار کا ایک دانہ زمین پر گر گیا اور خاک آلود ہو گیا لیکن شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے اسے فوراں زمین سے اٹھایا اور اپنے موں میں رکھ لیا جس پر شیخ الشیخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوروردی رحمت اللہ علیہ نے بڑے غوث سے اپنے مرید کی جانب نگاہ دوڑائی اور جب بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ وہ دانہ کھا چکے تو انہوں نے فرمایا کہ بہاو دین تم نے زمین پر پڑی ہوئی شیخ کیوں کھائی شیخ الاسلام غوث بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ پیرو مرشد یہ آپ رحمت اللہ علیہ کا دیا تھا اور میں اسے کس طرح رائے گاں جانے دیتا یہ بات کرتے ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ کے لہجے میں انتہائی عقیدت اور والہانہ انداز کی واضح جھلک موجود تھی شیخ الشیخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوروردی نے اپنے خلیفہ اکبر شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاو دین زکریہ ملتانی کی بات کو سن کر فرمایا کہ وہ انار کا دانہ دراصل دنیا تھی میں نے چاہا کہ تم دنیا کے جھمیلوں میں نہ پڑو اس لئے میں نے وہ دانہ قصدن زمین پر گرا دیا تھا مگر تم نے اسے اتیہ شیخ جان کر کھا لیا شیخ الشیخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوروردی کا فرمان سن کر شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاو دین زکریہ ملتانی کے چہرے پر پریشانی کی کیفیت ظاہر ہوئی شیخ الشیخ حضرت شہاب الدین عمر سوروردی رحمت اللہ علیہ نے اپنے خلیفہ اکبر کی کیفیت کو بھانگتے ہوئے مسکرا کر فرمایا کہ بہاو دین پریشان نہ ہو انشاءاللہ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی اب دین اور دنیا دونوں تمہارے قبضے میں ہیں اس پر شیخ الاسلام حضرت شیخ بہاو دین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے آج زانہ لہجے میں عرض کیا کہ یہ سب پیر و مرشد کی دعاوں کا سمر ہے ورنہ غلام اپنی حیثت کو جانتا ہے حضرت شیخ شہاب و دین عمر سوروردی نے فرمایا کہ میں نے ملتان کی ولایت تمہارے سپورد کی تم ملتان چلے جاؤ وہاں لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے تم ملتان جا کر لوگوں کو ہدایت پر گامزن کرو اللہ تعالیٰ تمہارا حامی و ناصر ہو شیخ شہاب و دین سوروردی رحمت اللہ علیہ کے یہ بات سنتے ہی شیخ الاسلام حضرت غوث بہاو دین زکریہ ملتانی کے چہرہ مبارک پر ملال کے آثار نمائیں ہو گئے شیخ شہاب و دین عمر سوروردی رحمت اللہ علیہ نے دریافت فرمایا کہ بہاو دین کیا بات ہے تمہارے چہرے سے زہر ہوتا ہے کہ تم ملتان نہیں جانا چاہتے شیخ الاسلام حضرت غوث بہاو دین زکریہ ملتانی نے عرض کی کہ سیدی ملتان میرے بزرگوں کا وطن ہے میں خود بھی وہی پیدا ہوا ہوں دنیا میں کون ایسا شخص ہوگا جسے اپنے وطن کی یاد نہ آتی ہو مگر میں دیار مرشد کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں میں پیرو مرشد کی محبت پر مٹی کے تمام رشتے قربان کر سکتا ہوں میرے نزدیک پیرو مرشد کے قدم مبارک سے اٹھنے والی گرد و غبار میرے وطن سے بہتر ہے شیخ الاسلام حضرت غوث بہاو دین زکریہ ملتانی کی زبان سے یہ الفاظ سن کر ان الفاظ میں موجود جذبات کی شدت اور گہرائی دیکھ کر حضرت شیخ شہاب و دین عمر سوروردی بے حض متاثر ہوئے اور فرمایا کہ بہاو دین تم منزل عشق کے مسافر ہو اور عشق میں نزدیکی اور دوری کی کوئی حیثیت نہیں تم موجود تو ملتان میں ہوگے مگر بغداد تم سے زیادہ دور نہیں ہوگا شیخ الاسلام حضرت غوث بہاو دین زکریہ ملتانی کا اٹھائیس برس قبل شروع کیا ہوا سفر آج اپنی منزل کو پہنچ چکا تھا وہ گوھر مقصود جس کی تلاش میں آپ رحمت اللہ علیہ کریا کریا بستی بستی گھومیں آج وہ گوھر مقصود آپ رحمت اللہ علیہ کو حاصل ہو چکا تھا وہ نوجوان جو کہ بیس برس کی عمر میں اپنے وطن سے بے نام و نشان نکلا تھا آج اپنے وطن میں ایک ولیے کامل کی حیثیت سے واپس جا رہا تھا آپ رحمت اللہ علیہ کی کیفیت دیدنی تھی لیکن مرشد سے جدائی کا غم بشدید تھا شیخ الاسلام حضرت غوث بہاو دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ مرشد پاک سے اجازت لے کر ملتان کے لئے روانہ ہونے لگے تو آپ رحمت اللہ علیہ کے پیر بھائی حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے اجازت سے آپ رحمت اللہ علیہ کے ہمرا ملتان کے لئے روانہ ہوئے حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے جب شیخ الشیوخ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوروردی رحمت اللہ علیہ سے ملتان جانے کی اجازت طلب کی تو حضرت شہاب الدین عمر سوروردی رحمت اللہ علیہ نے دریافت کرتے ہوئے فرمایا کہ آخر تم بہاو دین کے ساتھ ہندوستان کیوں جانا چاہتے ہو شیخ جلال الدین تبریزی نے عرض کیا کہ سیدی میں اپنے دل میں بہاو دین کے لئے بہت زیادہ محبت پاتا ہوں حضرت شیخ شہاب الدین عمر سوروردی نے فرمایا کہ جلال الدین تم جانا چاہتے ہو تو شوق سے جاؤ مگر تمہاری منزل تو کہیں اور ہے بعد از اجازت مرشد پاک دونوں بزرگ بغداد سے ملتان کی جانب روانہ ہوئے اور راستے میں نشاپور خورسان سمرکن بخارہ سے ہوتے ہوئے ملتان وارد ہوئے پھر حضرت سید جلال الدین تبریزی نے تھوڑا عرصہ ملتان میں قیام کیا اور آزم دہلی ہوئے اور دہلی میں قیام فرمایا اس زیمن میں کتب سیر میں ایک روایت یہ بھی موجود ہے کہ جب یہ دونوں حضرات کریا بکریا سفر کرتے ہوئے نشاپور پہنچے تو شام کا وقت تھا شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاو دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے نشاپور سے باہر واقع ایک سرائے میں قیام کیا اور حضرت سید جلال الدین تبریزی نشاپور تشریف لے گئے تاکہ مشایخ سے ملاقات کر سکیں نشاپور میں اس وقت حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ موجود تھے جن کا شمار نابغائے روزگار اولیاء اللہ میں ہوتا تھا حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے ان سے ملاقات کی حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ جب شیخ فرید الدین عطار سے ملاقات کر کے واپس شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاو دن زکریہ ملتانی کے پاس سرائے میں تشریف لائے تو شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بہاو دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ان سے دریافت کیا کہ ان کو نشاپور میں کن کن بزرگوں سے شرف نیاز حاصل ہوا اور انہوں نے کس کو بہتر پایا حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ انہوں نے مختلف مشایخ سے ملاقاتیں کی لیکن سب سے بہتر حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ کو پایا حضرت غوث بہاو دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے دریافت کیا کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ سے تمہاری کیا باتیں ہوئیں تو حضرت سید جلال الدین تبریزی نے بتایا کہ حضرت شیخ فرید الدین عطار نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو میں نے انہیں بتایا کہ میں بغداد سے آ رہا ہوں انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ بغداد میں اس وقت کون سے بزرگ ایسے ہیں جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہیں میں ان کے احترام کی وجہ سے خموش ہو گیا شیخ الاسلام حضرت غوث بھاو دن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم نے شیخ الشیخ حضرت شیخ شعب الدین سوروردی رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیوں نہیں کیا تو حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ میرے دل میں حضرت شیخ فرید الدین اتار رحمت اللہ علیہ کی عظمت اس قدر بار چکی تھی کہ میں کچھ بھی نہ کہہ سکا حضرت شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث بھاو دن زکریہ ملتانی نے حضرت سید جلال الدین تبریزی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ جس شخص کا ذہن اپنے مرشد کے بارے میں سہو کا شکار ہو تو اس سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنا سمان اٹھایا اور اکیلے ہی ملتان کے جانب چل پڑے اور حضرت سید جلال الدین تبریزی دیلی روانہ ہو گئے ناظرین کتب سیر بھی مذکور دلیل کے اعتبار سے نہایت کمزور ہے کیونکہ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے واقعات کو ایسے پیش کیا گیا ہے جس میں ایک درویش کی دوسرے درویش پر عظمت ثابت کی گئی ہے جبکہ دونوں درویش اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے منفرد اور یکتہ روزگار ہیں ان کے ساتھ ساتھ حضرت سید جلال الدین تبریزی رحمت اللہ علیہ کے روحانی مرتبے کو پیشے نظر رکھا گیا ہے حالانکہ حضرت سید جلال الدین تبریزی نے تبریز کی بادشاہت کو چھوڑ کر درویشی اختیار کی تھی اور حضرت شیخ شہاب الدین عمر صور وردی کے دستحق پر بیعت کی چنانچہ وہ شخص جس نے درویشی کے لیے بادشاہت چھوڑ دی اسے کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے مرشد کے روحانی مرتبوں سے دوسرے کو آگاہ نہ کریں ناظرین حضرت شیخ غوث باؤدن زکریہ ملتانی کے چچہ حضرت شیخ احمد غوث کے وسال کے بعد ان کے فرزند حضرت مخدوم عبد الرشید رحمت اللہ علیہ گھر اور جیدات کی دیکھ بھال پر معمور تھے حضرت مخدوم عبد الرشید رحمت اللہ علیہ کے علم و فضل کا ملتان اور اس کے گرد و نوام میں بے حد چرچہ تھا لوگ دور دراز سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے مسائل کا حل پاتے حضرت مخدوم عبد الرشید رحمت اللہ علیہ کی شادی شیخ الاسلام حضرت شیخ غوث باؤدن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی ہمشیرہ حضرت بی بی کمال خاتون سے ہوئی تھی ایک دن حضرت مخدوم عبد الرشید کی خدمت میں کچھ علماء حاضر ہوئے اور چند مسائل کا حل طلب کیا آپ احمد اللہ علیہ نے ان کو ان کے سوالوں کے جواب دیئے جب وہ علماء واپا چلے گئے تو آپ رحمت اللہ علیہ خان کا میں واپا تشریف لائے اس دوران آپ رحمت اللہ علیہ پر نیند کا غلبہ تاری ہوا خواب میں آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے والد محترم حضرت شیخ احمد غوث رحمت اللہ علیہ کے زیارت ہوئی حضرت شیخ غوث احمد رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ فرزند تمہارا بھائی بھاو دین ساتوں سے مالا مال ہو کر ملتان آ رہا ہے اس لئے تمہیں لازم ہے کہ اپنی ہمشیرہ کو ان کے نکاح میں دے دو اور تمام معاملات ان کے سپورد کر کے خود حرمین شریف کی زیارت کے لئے روانہ ہو جاؤ حضرت مقدوم عبد الرشید خواب سے بیدار ہوئے اور اپنے بھائی کی آمد کا سن کر بے حد خوش ہوئے اور انتہائی بے چینی کے عالم میں شیخ الاسلام حضرت غوث بھاو دین زکریہ ملتانی کا انتظار کرنے لگے ناظرین کتب سیر میں مذکور ہے کہ حضرت عبد الرشید رحمت اللہ علیہ کو بذریہ کشف جب آپ رحمت اللہ علیہ کی آمد کے اطلاع ہوئی تو آپ رحمت اللہ علیہ کے استقبال کے لئے ملتان شہر سے باہر آئے تاکہ آپ رحمت اللہ علیہ کا شاندار استقبال کیا جائے شیخ الاسلام حضرت شاہ غوث بھاو دین زکریہ ملتانی ملتان میں دیول دروازے سے داخل ہوئے دیول دروازے کے بہر حضرت مخدوم عبد الرشید نے نہایت گرم جوشی سے آپ رحمت اللہ علیہ کا استقبال کیا آپ رحمت اللہ علیہ سب سے پہلے اپنی والدہ ماجدہ کے مدار پر حاضر ہوئے ایک شفیق اور مہربان ہستی کے جدا ہونے کے دکھ سے آپ رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسوں نکل آئے آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ کے حاک میں دعا خیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالی آپ کی قبر کو نور سے بھر دے اور آپ پر اپنی بے شمار نعمتوں کا نزول فرمائے کہ آپ کی ہی دعاوں کے صدقے میں بہاو دین اس مقام تک پہنچا ہے ایک روایت کے مطابق جب شیخ الاسلام حضر شیخ بہاو دین زکریہ ملتانی ملتان تشریف لائے اور طالبان حق فوج درد فوج حضرت کی خدمت میں حاضر ہونے لگے تو اکابر ملتان کو آپ کی عالمگیر شورت پر حسد ہوا اور دوسر سے بھرا ہوا پیالہ آپ رحمت اللہ علیہ کے خدمت اقدس میں روانہ کیا جس کا مطلب یہ تھا کہ ملتان اس پیالے کی مانت مشیخ اور علماء سے بھرا ہوا ہے یہاں آپ رحمت اللہ علیہ کی کوئی گنجائش نہیں آپ رحمت اللہ علیہ کے آگے گلاب کے پھول رکھے ہوئے تھے آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک پھول اٹھایا اور اس پیالے پر ڈال دیا اور وہ پیالہ واپس بھیجوا دیا آپ رحمت اللہ علیہ کی اس بات کا مطلب یہ تھا کہ ہم اس پھول کی مانت یہاں سما سکتے ہیں بلکہ ہماری شورت اور نیک نامی یہاں کے جملہ خدا داد درویشوں پر غالب رہے گی ناظرین ملتان کی آمد کے چند روز کے بعد حضرت مغدوم عبد الرشید نے اپنے والد محترم حضرت شیخ غوث احمد رحمت اللہ علیہ کی وسیعت کے مطابق اپنی بہن رشیدہ خاتون کی شادی شیخ علیہ السلام حضرت غوث باؤدن زکریہ ملتانی سے کرا دی اور اس کے ساتھ ہی خان وادوں کی چابیاں اور جاگیر کے تمام حسابات بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے حوالے کر دیئے اور تمام فرائے سے سبق دوش ہو گئے حضرت مغدوم عبد الرشید رحمت اللہ علیہ نے اپنے اہل و ایال کی ذمہ داری شیخ علیہ السلام حضرت شیخ غوث باؤدن زکریہ ملتانی کے سپورٹ کی اور اپنے ساتھ ارادت مندو کے ہمراہ حرمین شریف تشریف لے گئے شیخ علیہ السلام حضرت شیخ غوث باؤدن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ نے ملتان کے قدیم کلہ کے نزدیک اپنی ابائی زمینوں میں ایک محل نمہ مکان تعمیر کرایا جیسے کسی حاکم یا نواب کا محل ہوتا ہے اور اسی محل نمہ مکان کو اپنا مستقل مسکن بنایا سلسلہ سوروردیاں کے درویشوں کے مطابق یہ آلی شان محل نمہ مکان دراصل درویشوں اور فقیروں کے ٹھہرنے کے لئے بنایا گیا تھا جبکہ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنے اہل خانے کے لئے حجر تعمیر کروایا تھے ناظرین شیخ علیہ السلام حضرت غوث باؤدن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کی امیرانہ شان و شوکت دیکھ کر نا سمجھ دنیاوی فقیر اور تمہوں لالے سے بھرپور علماء نے اتراز کرنے شروع کر دیئے اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ ایک درویش کو اس محل نمہ مکان اور رئی سانہ زندگی کی کیا ضرورت پیش آ گئی ان کے نزدیک ایک درویش یا فقیر کا تصور یہ تھا کہ وہ پھٹے پرانے کپڑے پہنے معمولی سی جھوپڑی میں رہتا ہے کھانے میں سوکھی روٹی کھاتا ہے جبکہ شیخ علیہ السلام حضرت غوث باؤدن زکریہ ملتانی کی حقیقت اس سب کے برآکس تھی اور وہ امیرانہ شران و شکر رکھتے تھے حضرت باؤدن زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں لاکھوں اشرفیاں پڑی رہتی تھی مگر سنگ ریزوں کی طرح آپ رحمت اللہ علیہ کو دنیا کی تمام آسیشیں حاصل تھیں مگر آپ رحمت اللہ علیہ دل کے بھی درویش تھے اور دماغ بھی فقیرانہ رکھتے تھے مگر آپ رحمت اللہ علیہ